ہائے رے پاکستان تو کیا سے کیا ہو گیا جب اپنے ملک کے لیے نہیں کھیلو گے دلو جان سے پاکستان کو جتوانے کے لیے کچھ نہیں کرو گے تو پوری دنیا سے رسوائی ہی ملے گی آسٹریلین بگ بیش کے لیے اسی پاکستانیوں نے اپنے نام تو دے دیئے کہ ہم کھیلنے کے لیے ریڈی ہیں لیکن 593 پری سائننگ میں ایک بھی پاکستانی شامل نہ ہو سکا بگ بیش کے 593 پری سائننگ ہو گئی لیکن ایک بھی پاکستانی کو چنانا گیا یہ ہے پاکستانیوں کی حقیقت یہ ہے پاکستانیوں کی اوقات جب بنگلہ دیش سے ہار ہوگے امریکہ سے ہار ہوگے ایک ٹیم ہوتی ہے جب وہ جیتی ہے اس کے پلیئرز کی ویلیو تب ہی ہوتی ہے لیکن تم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کبھی پیسے کے لیے ہم جا کے پرفارمس دے دیں گے لیکن اپنے ملک کے لیے نہیں تو جو بھی آپ کو خریدے گا جو بھی آپ پر پیسے لگائے گا لنگڑے گھوڑے ہو آپ لوگ اور جو پیسے لگائے گا وہ تو یہی دیکھے گا نا اس کی اپنے ملک کے لیے پرفارمس کیا ہے اس نے اپنے ملک کو جتوایا ہوا کیا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو لیا جائے گا نا ایک یا دو بار تکے لگ جائے گا جیسے سری لنکر نے لے لیا ان کو کوئی اور مل نہیں رہا تھا اس لیے تم لوگوں کو لے لیا لیکن بگ بیش کے لیے 593 پری سائننگ میں ایک بھی پاکستانی شامل نہ ہو سکا انہوں نے کہا کہ چلو یہاں نہیں تو کریبین پریمیر لیگ میں جاتے ہیں وہاں جا کے کھلتے ہیں جس کے اندر آزم خان فکر زمان ان سب کو اجازت بھی مل گئی لیکن ایک بندہ سائے مجوب اس کو اجازت نہ دی گئی جو کہ کریبین پریمیر لیگ کا بہت ہیوی پلیئر ہے جس کے لیے بڑے بڑے بولیاں لگتی ہیں اسے پاکستان نے اجازت نہیں دی کیونکہ وہ اپنے جنڈے گاڑا ہے پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے اندر جو ابھی تازہ تازہ ہاری ہے بنگلہ دیشی ٹیم سے یہ پاکستانی ٹیم کی ویلیو ہے یہ ان پلیئرز کی ویلیو ہے پاکستان میں رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس ریپلیسمنٹ نہیں یعنی کہ پاکستانی ٹیم کے اندر بھی ان کی یہ ویلیو ہے تو باقی تو ان کے پاس ریپلیسمنٹ ہے پوری دنیا سے پلیئرز نے اپنی سی ویس دی ہوئی ہیں کوئی نہ کوئی تو ان کی جگہ کھیلی لے گا بلکہ بہت اچھے پلیئر ان کی جگہ شامل ہو جائیں گے تو یہ رہی ان کی اوقات یہ جب پاکستانی ٹیم کے پیڑ میں چھوڑا گومپ ہو گئے تو یہی ملے گا یہی عزت ملے گی تم لوگوں کو یوں ہی رسوا ہوتے رہو گے پاکستانیوں کا دل دکھا کے لاکھوں کروڑوں بندوں کا دل دکھا کے کیا کرتے ہو کہ تم لوگ ان کو خوشیاں مل جائیں گی تم لوگ ایسے ہی رہو گے لیکن یہاں پر ایک پلیئر کی سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ ہے اماد وسیم پاکستانی ٹیم کے اندر اس کی پرفارمنس آپ نے دیکھی بھارت کے ساتھ جو پاکستان میچ ہارا اس کے ذمہ دار اماد وسیم ہے اماد وسیم پاکستان میں آ کر اپنی پریکٹس پر فوکس کرنے کی بجائے ان لیگز کے لیے ترلے کرتا پھر رہا ہے کہ ہر لیگز کے لیے کھیلتا پھر رہا ہے لوگ صحیح کیا لوگوں کا کیا لوگوں کا ماننا صحیح تھا کہ اماد وسیم صرف اس لیے ٹیم میں آیا ہے کہ یہ ورڈ کپ کھیل سکے اور اس کے بعد پھر وہ لیگز ہی کھیلے گا اور پاکستانی ٹیم سے ریٹائرمنٹ لے لے گا لگ کچھ ایسا ہی رہا ہے کہ یہاں پر کیمپ لگتے ہیں ہر پلیر آتا ہے چاہے ٹیسٹ کے پلیر آتے ہیں ساہر کوئی آ کر کوئی نہ کوئی availability دکھاتا ہے لیکن اماد وسیم کی availability صرف Big Bash یا پھر Caribbean Premier League صرف ان لیگز کے لیے ہے پاکستان کے لیے نہیں ہے تو کیا اماد وسیم کو انہوں نے carry کرنا ہے ساتھ لے کر جانا ہے یا نہیں کوئی سمجھ نہیں آرہا محمد آمر بھی اماد وسیم کے ساتھ جھڑا ہوا ہے اور وہ وہی کھیل رہے ہیں جو وہ پہلے کھیلا کرتے تھے پاکستانی ٹیم کو کسی کی کوئی نہیں پڑی ہوئی جبکہ یوٹن پر یوٹن لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے کسی کو چھوڑیں گے نہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم کریں کیا گلے کاٹ دیں بھئیہ پہلے ہی دیکھ بال کے بولو اوپر سے جائشہ ہے وہ سیکٹری بن گیا ہے آئی سی سی کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پاکستان کی جو کرکٹ ہے یہ ہاکی کی طرف جاتی ہے یہ یہاں سے کچھ کروٹ بدلتی ہے آپ بھی دیکھئے گا ہم بھی دیکھتے ہیں